پیریس اولمپکس پیریس اولمپک گیم جی ہاں چھبیس جولائی سے کھیلوں کے مہا کمب یعنی کی اولمپک کا آگاز ہوگا پیریس اولمپک کی اوپننگ سیرمنی کل سے شروع ہوگی لیکن کچھ کھیلوں کی شروعاتی راؤنڈ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں پیریس اولمپک میں بھارت نے 117 کھلاریوں کا دل بھیجا ایسے میں بھارت اس بار اولمپک میں کتنے میڈل جیتے گا اس پر سب ہی کی نظرے رہیں گی میڈل کی امید نیرس چپڑا سے ہے میڈل کی امید پی بی سندو سے ہے میڈل کی امید روحن بوپنہ اور شرط کمل سمیت سب ہی کھلاریوں سے ہے امید ہے کہ یہ سٹار کھلاری بھارت کی جھولی میں کئی میڈل لے کر آئیں گے لیکن پیریس اولمپک میں بھارت کے پردرشن کو لے کر جنتہ کیا سوچتی ہے اسے لے کر انڈیا نیوز کی ٹیم نے ایک سروے کر آیا ہے سروے میں کئی سارے سوال ہم نے لوگوں سے پوچھے ہیں وہ سوال آپ کے سامنے لیں گے لیکن اولمپک میں جو جو تمام ساری چیزیں ہیں ان میں سے پہلا سوال آپ کی سکرین پر جو ام نے لوگوں سے پوچھا اولمپک میں بھارت کے پردرشن کو لے کر آپ کی کیا امبیدیں ہیں دس سے زیادہ پردگ اس وار آئیں گے بھائیار اس پرتیشت لوگوں نے کہا ہاں آئیں گے تریپل پرتیشت لوگوں نے مانا کہ پانچ سے زیادہ گولڈ میڈل آئیں گے چار پرتیشت لوگوں نے کہا پانچ سے کم گولڈ میڈل آئیں گے اور ایک پرتیشت اس پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے گے آپ اس پر وستار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے منوچ جوشی سپورٹ سرڈیٹرز پک تمہارے ساتھ جڑ گئے ہیں منوچ جوشی صاحب اولمپک میں کیا امبید ہے آپ دیکھیں امبید جو ہے کم سے کم پچھلے بار کے جو پدک ہیں پدکوں کی سنکھیا ہے اس تک تو ہمیں پہنچنا ہی ہے سات پدک بھارت کو حاصل ہوئے تھے ایک سونڈ سہید پل ملا کر سات پدک جس میں دو سلور میڈل بھی تھے کوشش تو بھارت کی یہی ہے جو تیاری ہے کہ کم سے کم آپ دہائی کی سنکھیا تک پہنچیں یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے اور کئی ایسے کھیل ہیں جس میں جہاں بہت بھارت نے اچھی خاصی پرگتی کی چاہے سپورٹ سائنس سے لے کر میں کہوں گا بہت کچھ کھیل بھارت سرکار کا خرچ ہوا کارپوریٹ بہت بڑھ جڑ کر آگے آیا تو اس سے امید جگتی ہے کہ آپ دہائی کی سنکھیا تک پہنچیں دہائی کی سنکھیا تک پہنچیں گے بہت سار سٹار ہیں جو اپنے اس بار کچھ کمال کرنے کے موڈ میں جیسے کہ ہماری ٹیلی ویزن میں کچھ لوگوں کے نام بھی چلنا ہے دیپکا کماری تیرانداز آخری میچ ہے ان کا کوئی سنکھیت دیتی نظر آئیں گی اس بار آخری موقع دیکھیں دیپکا کماری ٹھیک ہے اپنے آپ میں اب تک کا جو آرچری کا اتحاس اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہر بار ہم دو سے تین پتکوں کی امید کرتے ہیں لیکن ہمارے تیرانداز لوٹتے ہیں کھالی ہاتھ مجھے لگتا ہے یہاں کہیں کوئی کمی ہے تو ایک منسک گرڑتا کی کمی ہے mentally strong کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ابھینا پندرہ کر گئے یا جو نیرہ چوپڑا نے کمال کیا ہے اس میں ان کی شارعرک پاور یا یہ کہیے کہ منسک شمتہ جو ہے جو منوگیانک طور پر پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا وہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ہم نے بہت کھلاڑیوں کو دیکھا جن کی بہت اچھے تیاری ہوتی ہے لیکن جب مائک پر ادھوشنا ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کامپنے لگ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے اس سے پہلے جو تمام کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس میں ان سب بنیادی چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے واقعی ان چیزوں کو بنیادی چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی سپیچ ہمارے ساتھ سودانشو مطل صاحب ہے جو کی پورو پادکش ہے انڈین اولپک آسوسیشن کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فازل امام مالک ہیں جو کی کھیل پترکار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سودانشو جی امید کیا اس بار سنکیت کیا سودانشو جی خاش پر خودمار بھی میں نے اُژی کاری سودانشو جی سودانشو جی اگر بھی موسیقی 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 جس پہ ہمیں بہتر امید کی جا سکتی ہے اور ہاکی ہاکی میں پچھلی بار ہم لوگوں نے رجھ دیتا تھا کاسپدک دیتا تھا امید ہے کہ کاسپدک اس بار ہم بہتر پردشن کریں گے اور فائنل میں جگہ بنائیں گے اور سمبفتہ ان پرانے دنوں کی چمک کو لٹائیں گے جو کبھی ہمارا ہے کہ اتحاس کا حصہ بن گیا سمبفتہ چونکہ ادھر ہاکی کے ٹیم نے بہت اچھا پردشن کیا تو بیٹمنٹن، ہاکی، باکسنگ باکسنگ میں بہت اچھے نخص داری ہیں اور پھر لگ لینا جنہوں نے پچھلی بار پدک دیتا تھا امید ہے کہ اس بار شاید ہاکی میں ایک بہتر سنکیتنا نکل کر آئے تیسرا سروے کا سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کھیل پریمیوں سے پوچھا کہ آپ کو اولمپک میں بھارتی خیلاریوں سے بہتر پردشن کی امید کیوں ہیں چودہ پرتیشت لوگوں نے کہا چودہ پرتیشت لوگوں نے کہا سرکار کا پروسہن ہے اور بائیس پرتیشت لوگ کورپریٹ کا سہیوک کی بات کر رہے تھے اور دس پرتیشت یہ مان رہے تھے کہ ہم اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے منو جوشی ہمارے ساتھ کیا کہیں گے دیکھیں چار سو ستر کروڑ روپے جو ہے خرچ کیے گئے ہیں اس بار اولمپک میں حالانکہ اگر ہم ٹوٹل اپنے جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو جی ڈی پی کا جو کھیل بجٹ ہے ہمارا اگر پورا بجٹ دیکھیں تو زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ ہے جو اگر آپ انے وکسد دیش یا پشمی دیشوں سے طلع کرتے ہیں تو وہ زیرو پوائنٹ ٹو سے لے کر زیرو پوائنٹ سکس تک ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا سرکاری جو سویدھائیں ملی ہیں کھلاڑیوں کو جو پہلے نصیب نہیں ہو پاتی تھی اس طرح کی تو اس سے بھارت کا کھیلوں کی شیطر میں کافی سہیوگ بڑا ہے اور وشو سر یہ سویدھائیں ملی ہیں جیسا سودانچو جی نے کہا بائیو میکینیکس اور سپورٹ سائنس اور یہ سب بہت سمویدنشیل مشہ جو صرف ایک کس چڑیا کا نام ہوتے ہیں یہ ہمیں کچھ سال پہلے تک پتا بھی نہیں تھا وہ سب اب کھیل کا حصہ بن گئے ہیں کھیل کا حصہ بن گئے ہیں اور سرکار اس پر زیادہ کام بھی کر رہے ہیں یہ سروے کا ایک اور سوال تھا چوتہ سوال کی کیا اولمپک جیسی وشو اس طریق پرتکتہوں میں کھلاڑیوں کے بہتر پردشن کے لیے سپورٹس کا بجٹ بڑھانا چاہیے نائنٹی فور یعنی کی چوون پرتیشت لوگوں نے کہا ہاں بڑھائے جانا چاہیے چھے پرتیشت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھائے جانا چاہیے سودانچو جی جاتا بہتر بتا سکتے ہیں سرکار کی ان کی ہے سرکار کا حصہ بھی رہے ہیں کھیل سنگٹھنوں کا بھی حصہ رہے ہیں کھیل کے بارے میں ابھی بھی سودانچو جی چاہے وہ کیندر کی سرکار ہو یا راجوں کی سرکار ہو اتنا جوش ان میں دکھائیں نہیں دیتا وہ کھلاڑیوں سے جوش کیوں بھی کرتے ہیں کہ بھائی جائیں اور میڈل لے کر آئے ہیں لیکن ابھی بھی اتنا جوش نہیں ہے اوپر سے کھیل سنگٹھن کی جو راجنیتی چل رہی ہے وہاں پر جو مارا ماری چل رہی ہے ابھی بھی پریاسوں کے باوجود بھی سرکار اس پر کوئی اے اس قدم نہیں اٹھا پائی ہے بھائی ہے جب تک سرکاروں کا ہاتھ مببیت نہیں دیا جائے گا ان کی ارتھیک ساہیتہ دو ہے جب تک ملنی چاہیے نہیں دائے گی تب تک سو بھائی ہے کھلوں میں کھلوں میں کھلانا آسانی ہوگا اس سرکار نے بہت کام کرائی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب جوہے اب بہت مبسطہ کریں گے لیکن ابھی نہیں ہوتا ہے جس سر پر ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہندوستان کو دیکھنا اس سر کے لئے کھیلوں میں جتنا پیسا پیشنوں کو پیا جانا چاہیے ہیں اتنا پیشنوں کو پیا جانا چاہیے ہیں اتنا پیشنوں کو پیا جانا چاہیے ہیں لیکن ابھی بہت لامبا سفر بچا ہوگا ہے بہت لامبا سفر بچا ہے میں چاہتا ہوں مجھے جو خوشی ہے جب اتنے دن سے سپورٹ سائنسز کی باتیں ہو رہی تھی تو آج ناکیگل شاڑینی سکشمتہ جان گیا جا رہا ہے مانسک سکشمتہ وہ اپنی ہی مہت پر ہو رہی ہے آج نیتریشن نیلی جو آپ کی نیتریشنل ریکوارمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو دائی تیشن کے دورہ کیسے آپ کے کھانے کے سواب کے ساتھ اس کو محج کرا جائے تاکہ کھلاری حصہ میں کھلتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں اس پہ کھانا گیا جا رہا ہے اس میں اس کی نیتریشنل ریکوارمنٹ بھی پیوری کھلتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں میں انتیس سننبے میں بیجنگ مانا کے چوتھو کھلائم کھلتے ہیں خورا تھا کھلتے ہیں یہاں سے شہر کے گئے پاک ستارے کھلتے ہیں وہ پانچ ستارے تیار کرا گیا وہ پہنچتی دشتی سے یا کھلاری کی دشتی سے شاید دیو بھی اپنی تھا تو ان ساری چیزوں کا آج بہت شاہد رکھا گیا ہے میں بنائی دینا چاہتا ہوں سرکار کو بھی اور ایڈین اولیمپک اسوشیشن کو بھی کہ اتنے دنوں میں ہم نے ان ساری چیزوں پر دھیان دیا ہے دیکھے لیے دھیان دینے کی کوشش کی گئی ہے ایک سنکر دینے کی کوشش کی گئی ہے ایک اور سروی کا سوال تھا پانچمہ اولیمپکس میں پدک تعلیقہ میں سب سے اوپر کون سا دیش ہے سکتا ہے تریپن پرتیشت دونے کا امریکہ پچیس پرتیشت دونے کا چین نو پرتیشت جاپان کا ذکر کر رہے تھے تین پرتیشت فرانس کی بات کر رہے تھے اور دس پرتیشت لوگ کسی اندیش کا نام دے رہے تھے فضلزاپ اس میں تو امریکہ میں لگتا ہے کہ امریکہ سب سے اوپر رہے گا پچھلے پردرشنوں کو بھی دیکھا جائے کے لیے تو امریکہ مجھے لگتا ہے کہ ان پرتیشت تعلیقہ میں سب سے اوپر رہے گا بھارت کی بات تو نوش بھینے جیسے کہا کہ کم سے کم دس پرتک مجھے بھی لگتا ہے کہ اس بات دس کا دہائی کا آکڑا ہم پار کر کے بہتر پرتشن کریں گے ہم تو بتائیں گے کہ بھارت بہت اچھا کرے بھارت بھارتی ٹیم اس اولیمپک میں دیش کا جھنڈا اور اچھا لے کر رہا اور آپ نے کہا کہ دہائی کا آنکھ پار کریں گے تو امید یہی کرتے ہیں کہ بہتر پرتشن بھارتی ایک خلاڑی کریں گے اور اس دیش کو انتظار بھی لے گا شکریہ ہم کریں گے سودانجو مطل جی کا شکریہ ہم کریں گے فضلز آپ کا شکریہ کریں گے منو جوشی کا جو ہمارے سپورٹس ایڈیٹر ہیں اور فیلال